آج ہم بنانے جا رہے ہیں دوستو پیاس کے پکوڑے دھنیے کے بگے آپ اس کو رمضانوں میں جھٹ پڑ بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو پنیپ زمان میں لکھیں آمین اللہ ہم آمین دوستو آج میں بنانے جا رہے ہوں پیاس کے پکوڑے جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پڑ تیار ہو جاتے ہیں مزیدار سے پکوڑے بنانے کے لیے جو سمان ہمیں چاہیے دوستو وہ یہ ہے دوستو تین سو سے چار سو گرم میں نے پیاس لے لی تھی چھوٹے عدد کی پیاس تھی چھوٹے سائز کی تھی پیاس اس سے پیاس کو میں نے چوب کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ بارک چوب نہیں کیجئے گا ہری مرچے لی ہے میں نے دو سے تین عدد ہری مرچے لے لی ہے بڑی والی لی ہے آپ کی چوئی سے آپ چھوٹی ہری مرچ بھی لے سکتے ہیں دھنیا لے لیا تھا میں نے آدھا کھانے کا چمچ اس کو کرش کر لیا تھا دھنیا کو سابود دھنیا لیا تھا کٹیوی لال میں اچھے لیے ایک چاہ کا چمچ زیرہ لیا ہے سابود زیرہ لیا ہے ایک چاہ کا چمچ ایک سے دو چھوٹکی میں نے لیا ہے میٹھا سوڑا نمک لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے لیجئے گا اور بیسن ایک کپ لیا ہے چلے بنانے شٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سے پیاس کے پکوڑ ہے دوستو پیاس کے اندر سب سے پہلے ہم نمک شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک شامل کرنے کے بعد پیاس ہم دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے رکھ دیں گے ایسے کر کے اس کے رنگ الگ کر لیں گے پیاس کے یہ دیکھیں دوستو نمک میں نے شامل کرنے کے بعد اچھے سے ملا لیا ہے نمک کو پیاس کے جو رنگ سے اس کو میں نے الگ کر لیا ہے دس منٹ کے لیے ہم کور کر کے اس رکھ دیں گے پھر آجے میں بتاؤں گے کہ کیا کریں دوستو دس منٹ ہو چکے آپ اس کے اندر مسالے شامل کریں گے پیاس کے اندر زیرا کٹیوی لال میٹچے دھنیا اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیا نہیں ہے رمضانوں میں تو بس آپ یہ جھٹ پٹ یہ آلے پکوڑے بنا سکتے ہیں میٹا سوٹا شامل کر دیں گے ہری میٹچے اور بیسن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے کیونکہ پیاس اپنا پانی چھوڑتی ہے پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم پانی شامل کریں گے ونہا ہمیں پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی پیاس اپنا پانی چھوڑتی ہے بسم اللہ الرمانی رہ یہ دیکھیں دوستو پیاس کے اندر بیسن کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا ہے پورا ایک کپ بیسن اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے پانی کی ضرورت ہو تو آپ پانی شامل کیجئے گا نہ ہو تو نہیں کیجئے گا کیونکہ پیاس اپنا پانی چھوڑتی ہے میں نے پانی شامل بلکل بھی نہیں کیا چلیں فرائے کرتے ہیں ایک پیاس میں نے شامل کر دیتی تیل کے اندر اگر پیاس اوپر آ جاتی ہے تو ہمارا فکنگ اوئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ایسے ہم لیں گے اس طریقے سے ایسے ہم سارے پکوڑے فرائے کر لیں گے ایسے سے کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو پکوڑوں کو میں نے تیل کے اندر ڈال دیا ہے اب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس کو پلٹ دیں گے دوستو فرائے ہونے شروع ہو گئے ماشواللہ سے یہ دیکھیں گولڈن گولڈن اب اس کو ہم پلٹ دیں گے ایک سائٹ سے جو ہو گئے تھے گولڈن میں نے اسے پلٹ دیا ہے ایسے ہم one by one سارے پکوڑوں کو پلٹ دیں گے دوستو اچھے سے پکوڑے فرائے ہو چکے ہیں دونوں سائر سے پکوڑوں کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں دوستو کیسے کی ریسپی بنیں ہمارے پکوڑے ماشواللہ سے یہ دیکھیں گرمہ گرم پکوڑے صبح صبح بسم اللہ الرمانی رم زبردر یہ دیکھیں دوستو مزیدار سے پیاس کے پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی آسانے بنانا ضرور بنائیے گا کیچپ کے ساتھ اور ہری چٹنگی ساتھ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں نمزانوں میں بنائیے گا مجھے بتائیے گا یہ ریسپی آپ کو کیسے لگیے دعاوں میں مجھے یاد لکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ